اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام حیودین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز نیوز اور میں جو ہے وہ آج ایک نئے سپورٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم بات کریں گے پاکسن ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سکورٹ کے بارے میں کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سکورٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیڈ کوچ اور اس کے سن بولنگ کوچ کا جو ہے وہ ایک اباہم تھا کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ ہیڈ کوچ اور بول کوچ مقرر کیا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سکورٹ کے لیے لیکن اب بھی ہیں سارے خدشات دور ہو گئے ہیں اور انتظار کی کیلئے بلکہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اب فی الحال وقتی طور پر جو اب بھوری یہ ڈیوٹی سار انجام دیں گے وہ ہیں عبدالرزاق صاحب وہ ایز اے بولنگ کوچ اور ہیڈ کوچ کے طور پر سکلین مسٹاک جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سار انجام دیں گے جب تک نیوزی لینڈ اور انگلنڈ کے ٹوورز جاری ہیں کیونک پاکستان کے اندر نوزی لینڈ پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور یہ ان کے ساتھ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد انگلنڈ پاکستان میں آئے گی اور ان کے ساتھ سیرز کے لیے جائے گی اور اس کے بعد اکتوبر میں ایک ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی اور اس ورڈ کپ میں کون سے ہیڈ کوچ مقرر کیے جائیں گے یہ خدشات ہیں لیکن یہ خدشات اب ختم ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چین میں رمیز راجہ نے اسٹریلیا کے جارہانہ اوپننگ بیسٹ مین میٹھو ہیڈن کوک بیٹنگ اور جنوبی افریقہ کے وارن فلنڈر کوک گولنگ کوچ مقرر کر دیا رمیز راجہ نے پی سی بی چیرمن کا عوضہ سنبھالنے کے بعد اپنی پرنس کونفرنس میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے کوچز کا علان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں دھری سمی پاکستانی ٹیم کو شیر بنانا ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے جو ٹیم منتقب کی گئی ہے وہ بہت اچھا سکوپ ہے پی سی بی کے نو منتقب چیرمن نے کہا کہ میگا یونٹ میں میٹھو ہیڈن اور وارنڈ فلنڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہوں گے اور انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں یہ دونوں کوچز ٹیم کے جارہانہ حکرتی عملی کو بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کہ یہ کوچز یوں ہیں میٹھو ہیڈن کون ہے ان کا کرکٹ میں کس حد تک جو ہے وہ اپنی ملک کی کرکٹ کے حد تک کتنا کردار ادا انہوں نے کیا ہے سب سے بہلے میں چلتا ہوں جی اسٹریلیا کے بیسٹ مین جو ہمارے اپنا ہیڈ کو ہوں گے میٹھو ہیڈ میں فلنڈ جس کی بات کر لیتا ہوں وہ اسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے اپننگ بیسٹ مین تھے اور انہوں نے اسٹریلیا کی طرف سے دو ونڈے ورڈ کپ جیت چکے ہیں انہوں نے ایک سو تین ٹیسٹ میچ میں پچاس کی عوست کے ساتھ آٹھ ہزار چھے سو پچیس رن بنائے اور انہوں نے ایک سو تین ٹیسٹ میچ میں پچاس سے زیادہ کی عوست کے ساتھ آٹھ ہزار چھے سو پچیس رن بنائے اور ٹیسٹ کریر میں تیس سنچری ہیں اور نتیس ان کی نصف سنچری ہیں بنائیں ونڈے میں اگر ونڈے میں بات کریں تو ونڈے میں انہوں نے ایک سو ساٹھ میچ میں اسٹریلیا کی نمائنگ کی کی اور تبتالی سے زیادہ کی ان کی عوست کے ساتھ چھے ہزار ایک سو تیتیس رنگ انہوں نے سکور کیے انہوں نے ونڈے میں بھی دس سنچری ہیں اور چھتی نیف سنچری ہیں بنائی میتھیو ہیلڈن نو ٹی ٹونٹی میں اسٹریلیا کی نمائندگی کر چکے ہیں اور قومی کرکٹ اگر ہم بات کریں دوسری طرف پاکستان کے جو ہے وہ بولنگ کوچ قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ وارنر فلینڈر کی تو وارنر فلینڈر جنوبی فلیقہ کے فاسٹ بولر انہوں نے سکسٹی فور ٹیسٹ میچ میں جنوبی فلیقہ کی نمائندگی کی جبکہ تیس ونڈے میں اور صرف صرف سا ٹی ٹونٹی میں انہوں نے جنوبی فلیقہ کی نمائندگی کی فلینڈر نے جو ہے وہ دوسو چوبیس ٹیسٹ دوسو چوبیس وقتیں حاصل کی ہیں اور اکتالیس ونڈے میں وقتیں انہوں نے حاصل کی ہیں اور صرف چار ٹی ٹونٹی وقتیں حاصل کر چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوسو چوبیس ٹیسٹ میچ میں وقتیں حاصل کی ہیں چار اکتالی ان کی ونڈے میں ہیں اور ٹی ٹونٹی میں صرف صرف چار ان کی وقتیں ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پھر جو ہے وارنر فلنڈر کی تو انہوں نے دو ہزار گیارہ میں اسٹریلیا کے خلاف اپنے کریئر کا آواز کیا اور دو ہزار بیس میں ان کا انگلنڈ کے خلاف لاسٹ میجڈا یہ جی ہمارے بولرز ہمارے بیٹنگ کوچ اور بولنگ کوچ ان کے بارے میں آپ کو ایک سٹیٹکس رکھے ہیں کہ یہ بولنگ کوچ جو ہے ان کی اپنے اپنے ملک میں کرکٹ کے بارے میں کتنی جو ہے وہ خدمت انہوں نے کی ہے کتنا اہم کردازات ادا کیا ہے میہتھیوں نے جو ہے وہ دو ویڈ کپ چتوائے ہیں اور جب کہ فلنڈر کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھے جا رہنا بولنگ کیے اپنے اس ملک کے لئے تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نکھے گا